اسلام علیکم میں نے ایڈو کیٹ منہ شریف مرزا اور آج میں جس سوالے سے انفرمیشن آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ انفرمیشن کچھ ہی سوالے سے ہے کہ اگر آپ نے عدالت سے حلا لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد واپسی ممکن ہے یا نہیں ہے کیا ہزبنڈ اور وائف دوبارہ اپس میں میاں بھی بن کے رہ سکتے ہیں یا کیا طریقہ کا اڈاپٹ کرنا پڑے گا تو اس سوالے سے انفرمیشن میں آج آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جب عورت حلا کی ڈگری لیتی ہے عدالت سے ٹھیک ہے تو اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ہزبنڈ آ جائے تو ٹھیک ہے نہیں آتا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا عورت کے بیان پر حلا کی ڈگری پاس ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو جب حلا کی ڈگری فار ایسیمپل پاس ہو گئی اس کے بعد جو حلا کی ڈگری ہوتی ہے وہ یونین کونسلل میں سمیٹ کروائی جاتی ہے ٹھیک ہے یونین کونسلل میں سمیٹ کروانے کے بعد تین مہینے بعد ملتا ہے طلاق موسٹر سارٹیفکیٹ ٹھیک ہو گیا اب طلاق موسٹر سارٹیفکیٹ آپ نے لے لیا ہے تو اس کے بعد ابھی آپ لوگوں کو ریالائز ہویا ہے یا بچے ہیں تو بیوی کو کیا ہے کہ ریالائز ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے ہزبنڈ کے پاس واپس جانا ہے تو ایسی صورت میں یہ واپسی ممکن ہے یا نہیں ہے یہ بلکل واپسی ممکن ہے کیونکہ یہ جو حلا کی ڈگری ہے یہ ایک طلاق کے برابر ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں آپ نے دوبارہ سے نکاح کرنا ہے نئی حق میر کے ساتھ اس کو تجدیدیں نکاح کر جاتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے آپ نکاح کریں گے تو آپ ہزبنڈ آئینڈ وائیو بن کے دوبارہ سے رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھ رہتے ہیں کہ ہم نے طلاق سرٹیفکیٹ ایشو کروا لیا ہے تو کیا اب واپسی ممکن ہے یا نہیں ہے طلاق سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے طلاق سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہو جائے آپ دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ویسے جب ہزبنڈ طلاق دیتا ہے تو وہ نائنٹی ڈیز کمپلیٹ ہو جائیں اور طلاق سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے تو پھر دوبارہ نکاح ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو ہلالہ والی سائیڈ حضبکہ دوبارہ سے آپ ہزبنڈ اور وائیف نہیں بن کے رہ سکتے وہ طلاق کا صلصہ مکمل ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے ہلا کی ڈگری لیا ہے عدالت سے اور آپ دوبارہ سے ہزبنڈ اور وائیف کے طور پر رہنا چاہتے ہیں آپ کو بعد میں ریلائیز لڑکی کو ہو جاتا ہے بہت زفار ریلائیز جن کے بچے ہوتے ہیں کہ جی یہ غلط سٹیپ لینے ہو گیا ہے تو میں آپ اپس ہزبنڈ کے پاس جانا چاہتی ہوں تو اس کے لیے دوبارہ سے انہوں نے نکاح کرنا ہے نئے حکمیٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اور وہ آپس میں ہزبنڈ اور وائیف بن کے رہ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی ہلالہ وغیرہ والا کانسپٹ نہیں ہے اور بے شاک ہزبنڈ آیا ہے نہیں آیا کوٹ میں بیان ہوئے لڑکی نے ہولا کے دگری بھی لے لی بکھرتے یہ کہ وہ دوسری شادی نہ کرے اور جو ہے ٹھیک ہے ایک سال بعد دوس سال بعد تین سال بعد جب بھی آپس میں یہ دوبارہ سے ہزبنڈ اور وائیف بن کے رہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے دوبارہ سے تجھتے نکاح کرنا ہے امید کرتے ہو میری آج ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا آپ کو کوئی بھی کیس ہے کسی بھی قسم کا تو جو نہیں جو وائیف کا نمبر دے گیا وہ ہم اس رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کنسلٹنسی چاہتے ہیں کسی بھی کیس کے سلسلے میں تو تب بھی جو نہیں جو وائیف کا نمبر دے گیا وہ ہم اس رابطہ کر سکتے ہیں ڈھینکٹو آئے مچے